باہ السلام علیکم ڈاکٹر عشد محمودیر اکثر والدین ہم سے سوال یہ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب میرا بچہ سی پی یا سیربل پالسی کا بیمار ہے تو اس کا علاج کیا ہے ہمیں کوئی ایسا ٹھیکہ بتا دیں کہ بچہ ہمارا بلکل ٹھیک ہو جائے کیا کوئی ایسا سیرپ ہے کیا کوئی ایسا آپریشن ہے جسے ہمارا بچہ مکمل طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے سو ہم سائنٹیفکلی ویڈیو کو اندر دیکھیں گے کہ سیربل پالسی کا مریض کا علاج کیسے کیا جاتا ہے اور اس کے علاج کی بسیکلی سائنٹیفکلی لوجک کیا ہے اور مریض کیسے بہتر ہوتا ہے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جسم کے اندر اللہ تعالی نے مختلف اضا بنائی اور ہر اضا کا مختلف پروٹنشل ہے اگر ہم جلد کی بات کریں تو اگر جلد کے اوپر آپ کا کوئی کٹ لگ جاتا ہے تو جلد کچھ جنوں کے اندر وہاں پہ گرو کر جاتی ہے اور ایون بعد میں اس کا سکار یعنی نشان بھی ختم ہو جاتا ہے اگر ہمارے موہ کے اندر کوئی مسئلہ ہوتا ہے موہ کے اندر کوئی زخم ہوتا ہے تو موہ کے جلد دنوں کے اندر گرو کر کے بلکل نومل ہو جاتی ہے اگر ہم اپنے ناخن کارتے ہیں تو ناخن واپس آ جاتے ہیں اگر ہم اپنے بال کارتے ہیں تو بال واپس آ جاتے ہیں ایون جب لیور جگر ہمارا ہے اس کا جب ڈیمیج ہوتا ہے یعنی اگر آپ ریورٹ ٹرانسپلانٹ کروا رہے ہیں تو ڈونر یعنی جگر دینے والے میں اور سیپنٹ جگر لینے والے ہیں دونوں کے اندر جگر کا جو حصہ مسنگ ہوتا ہے وہ دوبارہ بن جاتا ہے سو یہ ایسے آزہ ہیں جن کے اندر ریپلکیشن کا پوٹنشل بہت زیادہ ہے یہ دوبارہ بن جاتے ہیں جبکہ ہمارے کچھ آزہ جیسا کہ ہمارا دماغ ہے اس کے اندر یہ پوٹنشل نہیں ہے دماغ کا جو بھی حصہ ایک دوبارہ ڈیمیج ہو گیا تو وہ ڈیمیج ہے وہ دوبارہ نہیں بنے گا اب سی پی کیا ہے سی پی بیسی کے لیے کنڈیشن ہے جس کے اندر ہوتا ہے کہ بچے کے دماغ کو ڈیمیج ہوتا ہے اس کا دماغ زائع ہوتا ہے دماغ کا کوئی حصہ خراب ہو جاتا ہے جو کہ ماں کے پیٹ کے اندر بھی ہو سکتا ہے جو کہ پیدائش کے بھی اوپر بھی ہو سکتا ہے اس کے بچہ پیدائش پر روتا نہیں ہے جو پیدائش کے بعد بھی ہو سکتا ہے پہلے دو سالوں کے اندر جب بچے کا دماغ گروہ کر رہا ہوتا ہے جیسا کہ اس کے دوران بچے کو گردن طرح بخار ہو گیا ہے یا پھر بچے کو کوئی فالج ہو گیا ہے یا بچے کو کوئی دماغ میں کوئی چوٹ لگی ہے یا بچے کو کوئی جرکان خون کے اندر بہت زیادہ ہو گیا ہے کہ اپنے خون کے اندر جرکان کی ویسے خون چینج کرنا پڑا ہے تو اس صورت میں جو بچے کو چوٹ لگتی ہے وہ دماغ پہ اپنا سر چھوڑ جاتی ہے اب اس چوٹ کی نویت مختلف ہو سکتی ہے اگر یہ چوٹ ہلکی ہوگی تو بچے کو بلی ہلکی قسم کی سی پی ہوگی بچوں کے علامات اتنی کم ہوگی یہ بچہ ذہن طور پر ٹھیک ہوگا صرف اس کو چلنے پھرنے کے مسائل ہوگی اگر یہ چوٹ بہت زیادہ ہوگی تو بچہ بیٹھ کے اوپر ہوگا وہ گھردن بھی کھڑی نہیں کرے گا اور بلکل معذور ہوگا سو مختلف قسم کی سی پی ہوتی ہیں اور ڈیپینڈ کرتی ہیں کتنے دماغ کو چوٹ لگی ہے لیکن یہ چیز پوری زندگی کے لیے رہنی ہے اب اپورٹن کنسیپٹ ہے نیرو پلاسیسٹی کا کہ اللہ تعالی نے ہمارے دماغ کے اندر ایک چیز رکھی اس کو ہم کہتے ہیں نیرو پلاسیسٹی نیرو پلاسیسٹی کیا ہوتی ہے کہ جو ہمارا دماغ ہے اگر اس کا کوئی حصہ دیمج جاتا ہے کوئی حصہ اس کا خراب ہو جاتا ہے تو اس کے جو سراؤنڈنگ ایریاز ہیں وہ جا کے اس دماغ کے جو دماغ کا حصہ ختم ہو چکا ہے اس کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اس کے ساتھ وقت سے ساتھ کچھ نہ کچھ بہتری آتی اس کو ہم کہتے ہیں نیرو پلاسیسٹی سی پی بچوں کی ایک ایک امپورٹن کنڈیشن ایک امپورٹن خاصیت یہ ہے کہ یہ بیماری سٹیٹک ہے یہ بیماری جب جتنی ہو گئی ہے اتنی ہو گئی ہے اس نے آگے بڑھنا نہیں ہے سو اگر آپ تھیراپیز روپر کر رہے ہیں تو اس سے بہتری آئے گی مزید خراب بھی نہیں ہوگی سی پی بچوں کو اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ سمجھیں فالج کو اگر آپ نے اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ جب فالج ہوتا ہے تو اس کی مقدار جو ہے اس کی نویت جو ہے اس کی شدت مختلف ہوتی ہے کچھ بچوں میں صرف کچھ بندوں میں جب فالج ہوتا ہے کچھ بندوں میں جب فالج ہوتا ہے تو ان کا پورا جسم کا ایک حصہ بلکل نگارہ ہو جاتا ہے سو سی پی بچوں میں بھی اسی طرح دماغ کی جو شدت ہوتی ہے بیماری کی وہ مختلف ہوتی ہے اگر ہم فالج کی بات کریں تو کچھ بندوں کو جب فالج ہوتا ہے تو کچھ جنوں کے اندر وہ مقامہ ذور پر ٹھیک ہو جاتے ہیں جبکہ کچھ بندوں کے اندر جب فالج ہوتا ہے تو پوری زندگی کے لئے وہ مفروض جاتے ہیں یعنی اس کا جو اثر ہے وہ مختلف طریقے سے پوری زندگی کے لئے رہتا رہتا ہے اسی طرح سی پی بچوں کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو کچھ بچوں کے اندر جو ہے وہ بیماری شروع میں ہوتی ہے لیکن پھر ٹائم کے ساتھ بہتر ہوتی ہے سو ڈیفنیٹلی یہ ساری چیزیں ڈیپنڈ کرتی ہیں کہ بچے کے دماغ کے اوپر کتنا ڈیمیج ہوا ہے لیکن ایک چیز ہے کہ یہ فار لائف رہنی ہے اب سی پی بچوں کا علاج کیسے کرتے ہیں سو سی پی بچوں کے علاج کے لئے کوئی خاص ایسا سیرپ نہیں ہے کوئی ایسی دوائی نہیں ہے کوئی ایسا اپریشن نہیں ہے کہ اگر ہم وہ کر دیں تو بچہ بلکل ٹھیک ہو جائے گا ایسا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے سی پی بچوں کے علاج کے لئے ہم کرتے کیا ہیں کہ اس کے لئے علاج کے لئے بچوں کی جو مسائل ہیں ان کا علاج کیا جا سکتا ہے مثال کے طور پر ایک سیربر پالسی کا بچہ ہے جو اس کے جسم کے اندر بہت زیادہ اکڑاؤ کھچاؤ ہے تو ہم اس کے اکڑاؤ کھچاؤ کا علاج کریں گے اس کی دوائیاں ہو سکتی ہیں اس کی ورزش ہو سکتی ہے اس کے پتھوں کے اندر بوٹوکس کا انجیکشن لگا جا سکتا ہے اس کے پتھوں کا آپریشن کیا جا سکتا ہے اس کو ہم کہنتے ہیں ٹینڈن ریلیس سرجری اس میں پتھوں کے اندر کٹ دیا جا سکتا ہے اور ان کے پتھے تھوڑے ریلیکس ہو جاتے ہیں سو یہ ڈیفرنٹ طریقے کیا جا سکتے ہیں سی پی بچوں کے اندر جو ہے وہ نظر کے مسائل ہوتے ہیں نظر کے بھیگا پانا سکتا ہے نظر کم ہو سکتی ہے سو اس کے لیے ہم این ایک لگا سکتے ہیں سی پی بچے کے اندر سماعت کے مسائل ہو سکتے ہیں ہن کی جو ہے وہ ہیرنگ پاور کم ہو سکتی ہے تو ہم اس کے ہیرنگ ایڈز لگا سکتے ہیں سی پی بچوں میں جھڑکوں کا مسائل ہو سکتا ہے تو ہم جھٹکوں کی دوائیاں دے سکتے ہیں سی پی بچوں کے اندر جو ہے نیند کے مسائل ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم میلوٹنین ڈروپ دے سکتے ہیں سی پی بچوں کے اندر جو ہے چلنے کھنے کے مسائل ہو سکتے ہیں تو اس کے لیے ہم ڈیفرنٹ چیزن ڈیوز کر سکتے ہیں جیسا کہ بچوں کے اندر سپیشل شوز آتے ہیں سپیشل کرچز آتی ہیں سپیشل جو ہے وہ ویل چیز آتی ہیں تو وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں جو سی پی بچے ہمارے ہیں ان کے اندر غزائیت کے مسئلے ہوتے ہیں وہ پروپر کھانا کھا نہیں سکتے کیونکہ ان کے اندر سوٹو بل بل پالسی ہوتی ہے اس صورت کے اندر ہم سپیچ ترابی کر سکتے ہیں جسے بچے کے پتھے جو غزائیت کے ہیں وہ پورے پروپر بھی ہو سکتے ہیں سویر کیسز میں ہم ان کے اندر انجی ٹیوب کے سریعے فیڈ دے سکتے ہیں یا پھر ہم فیڈنگ گیس ٹیوب یعنی یہ ٹیوب جو میدے کے اندر ڈریکٹ لی جاتی ہے اس کے ذریعے بھی ان بچوں کو غزائیت دے سکتے ہیں سپیچ ترابی یعنی بچے جو سی پی بچے ہوتے ہیں ان کو زبان کے مسائل ہوتے ہیں جو دیر سے بلہ شروع کرتے ہیں تو ان کے اندر ہم سپیچ ترابی کر سکتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچے کو جو بھی مسئلہ ہوگا جس چیز میں بچہ پیچھے ہوگا اس کے مطابق بچے کا علاج ہوگا اور اس چیز کو ہم بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ یہ important point ہے کہ سی پی بچے کا جو علاج ہے وہ ایک ڈاکٹر سنگل نہیں کرتا میں pediatric neurologist ہوں میں صرف ایک ڈاکٹر ہو کے سی پی بچے کا علاج نہیں کر سکتا اس کا علاج ایک ٹیم کرتی اس کے اندر pediatric neurologist ہوتا ہے جو بچوں کے دماغی مسائل کو دیکھے گا developmental pediatrician ہوگا جو بچوں کے دماغی مسائل سے لیٹر چیزوں کو دیکھے گا physiotherapist ہوگا جو بچوں کے ورزے سکھائے گا speech therapist ہوگا جو بچوں کی speech issues کو دیکھے گا آئی کا ڈاکٹر بچوں کے آنکھ کے مسائل دیکھے گا ENT کا ڈاکٹر بچوں کے کانوں کے مسائل دیکھے گا audiologist بچوں کے سماعت کے مسائل دیکھے گا اسی طرح بچوں کے جو ہے وہ occupational therapist اور nutritionist بچوں کے غزائیت کے مسائل دیکھے گا سو مختلف ڈاکٹر جو مل کے بچے کا علاج کریں گے CP ہوتا کیوں ہے CP سے بچاؤں کیسے کرنا ہے CP بچے کی علامات کیا ہیں CP بچوں کے types کیا ہوتی ہیں ان سب کے اوپر separate ویڈیو میں موجود ہیں اس کے links description میں دیئے گئے ہیں وہ ضرور آپ دیکھئے گا اگر آپ کا پھر بھی کوئی question ہے تو definitely یہ وہ آپ comment section میں پوچھے سکتے ہیں ہم اس کا جواب کریں گے Thank you